یہاں سے جو بھی ظاہرین اجمیر شریف گئے بہت خوش تھے اور یہ درشاہتا ہے کہ کیجیوار سرکار جو ہے وہ ہیومنیٹی پر انسانیت پر محبت پر اور راست کو بھارت کو آگے بڑھانا چاہتی ہے دیکھئے یہ جو آئیو جن دو سال کے بعد کرونا کال کے بعد ہوا اور دلی سرکار نے جس طرح کے انتظامات کرے ابھی ہمارے سینئر ساتھی ایڈوکیٹ سومنت بھارتی جی نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کے انتظامات جو ارون کیجری وال سرکار میں اور ہمارے چیئرمن جناب ایف آئی سمائلی صاحب کی سرپرستی میں جو یہ ہوا انتظامات ہوئے ہیں یہ قابل تعریف ہیں یہاں سے جو بھی ظاہرین اجمیر شریف گئے بہت خوش تھے میں بیچ میں بھی چوبیش تعریف کو یہاں آیا میں نے پورے کیمپ کا ان کے ساتھ جائزہ لیا ان کی ساری ٹیم اور سارے لوگ یہاں چاہے وہ سیویل ڈیفینسے ہوں چاہے وہ لوگ یہاں لوکل خدمت کرنے والے ہوں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ایم سی ڈی وغیرہ ڈاکٹر اور میڈیا سبی نے جو خدمات انجام دیئے اس کے لیے میں سبی کا تہہ دل سے شکر گزار اور شکریہ ادا کرتا ہوں دنواد ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے اس سال یہ کیمپ آئیوجت ہوا ہے اسی طرح سے اربند کیجری والد سرکار میں اسی طرح سے ہر سال آگے بھی اسی طرح سے ہو اسی کے لیے اسی کے ساتھ میں سبی کو جو ظاہرین ارس مبارک سے لوٹ کر آئے ہیں فوجہ صاحب کے یہاں سے ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں شکریہ آپ سے یہ ارس جو ہے وہ کس لیے منایا جاتا ہے اور یہ جو انتظام ہوا ہے جس کا کریڈٹ جو ہے آپ کو جاتا ہے اور آپ اس کا کریڈٹ کس کو دینا چاہے نہیں نہیں دیکھیں یہ ارس جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ ارس جو منایا جاتا ہے یہ صوفیوں کے ڈیت پر منایا جاتا ہے ان کا یہ ماننا ہوتا کہ ڈیت کے بعد ان کی ڈیوان شکتی سے بھگوان سے اللہ سے ان کی ملن ہو جاتی ہے اس لیے وہ ڈیت کو مورن نہیں کرتے ہیں اس پر ایک طرح سے خوشی مناتے ہیں اس لیے ارس منا جاتا ہے پہلی بات ہوئی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس پورے کے ہی جو ہم نے ارس کیمپ لگایا اس کا پورا کریڈٹ کیجیوال سرکار کو جاتا ہے اور ان کے ہمارے جو سرکار کیجیوال کی ان کو پورا جاتا ہے اور دیکھیں اس میں بہت سے لوگوں کا کریڈٹ ہے سیویل ڈیفنس ہے یہاں پر ادھیکاری جو ہمارے تھے ایس ڈی ایم صاحب تھے ڈی ایم صاحبہ تھیں جتنے ادھیکاری تھے ان کا یہ بہت سپورٹ رہا جل بوٹ کا رہا ڈی سیوپ کا رہا سب کا رہا تو سب نے مل جل کر ہماری خود کی ٹیم تھی سب نے مل جل کر کے ایک ساتھ کام کیا اور یہ درشادہ ہے کہ سرکار جو ہے وہ ہیومنیٹی پر انسانیت پر محبت پر اور راست کو بھارت کو آگے بڑھانا چاہتی ہے اور براست اور بھارت آگے تب ہی بڑھ سکتا ہے جب ہم مل جل کے ایک ساتھ رہے ہیں اگلے سال سر کیسی امید ہے آپ کیسا لگتا کہ اگلے سال سے اگلے سال سے مجھے امید ہے کہ بڑی سنکھیا میں بس دو سال کے بعد کرونا میں ہم نے لگایا تھا یہ دو ابھی اگلے سال سے لوگ کو پتا چل گیا ہے اس بار چھے سو بیس بسے لگوے گیرم پر آئی تھی اور کچھ نیپال کے جیسے میں نے بتایا کہ نیپال کے ڈیلیگیشن آیا تھا اور بنگلہ دیش کبھی آیا تھا تو اگلے سال سے مجھے لگتا ہے کہ چودہ سو بارہ سو چودہ سو بسے آنی چاہیے بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے چونکہ جو زائرین تھے وہ بہت خوش ہوگا گئے ہیں ان کا میسے جو بہت اچھا گیا ہے یہاں سے زائرین کی تعداد کیا رہی ہوگا زائرین کے یہاں پر ملیٹری کے بھی لوگ ہیں ملک کے سی آئیس ایف کے لوگ ہیں اور بی ایس ایف کے لوگ ہیں ان کا بہت یوگدان ہے تو میں سب کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جیوال سکار سب کا جو ہے سہیدی سے شکریہ آدھا کرتی